تمام امت کا بلا اختلاف مسلک و مشرب و مناج یہ عقیدہ ہے کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متاہ ہیں ہم آفیتات کرتے ہیں لیکن خود رسول اللہ بھی شریعت کے مقلب ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ تمام انبیاء شریعت کے مقلب ہیں یہ ہم سب کا عقیدہ ہے ہم سب مانتے ہیں اب آئیے عباد ذہن میں رہنی چاہیے اور آگے بات سنیں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا یاد کیا کرتے ہیں حضرت حمدہ اسی طریقے سے صحابہ جب ایک بڑی دعالات میں دھوکے سے شہید کر دیئے گئے تو آپ نے خنوط نازلہ پڑھی مہینے بر پڑھی ہم سب کو معلوم اللہ تعالیٰ کو اسے بڑی تکلیف ہم حضرت حمدہ کا مثال میں دیتے ہیں حضرت حمدہ شہید ہوئے اگر آپ حاضر و ناظر ہیں اگر آپ حاضر و ناظر ہیں حاضر و ناظر تھے تو حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ وحشی مارنے چلا ہے تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں حضرت حمدہ کو اطلاع فرمائے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ اکتیار کیا جس سے حضرت حمدہ کا بچاؤ ہوتا کسی صحابی ہی کو بیج دیتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ہو رہا ہے ابھی ہونے مالا ہے وہ تاک میں بیٹا ہوا ہے حضرت حمدہ نہیں دیکھ رہے ہیں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ یوں تو اس وقت تو تھوڑی دوری پہ حاضر بھی تھے یعنی وہی تو نہیں حاضر تھے ہمارے عقیدے کے لئے حاضر بھی تھے پھر کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمدہ کو بچایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بچایا تو اس کا مطلب حاضر و ناظر نہیں تھے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر تھے تو پھر آپ کا بچانا فرض تھا کیونکہ آپ شریعت کے مکلف ہیں کسی منکر سے روکنا کسی بھلائی کا حکم دینا اس کے آپ مکلف ہیں یا یو الرسول بل رسول مہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں اگر غلط ہو رہا ہے اگر آپ کا صحابی شہید ہونے جا رہا ہے ان کا قتل ہونے جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف ہیں اگر آپ کو علم ہے آپ جانتے ہیں موجود بھی ہیں تو اپنے علم اور اپنی طاقت سے بچانا آپ پر فرد تھا اللہ کی طرف سے آپ مکلف ہیں لیکن اب کیا اللہ کے رسول نے بچایا نہیں بچایا تو اب آپ ہی جانے ہیں کہ اس میں کس کھنٹ میں آپ پڑھنے جانے ہیں اب اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے اور کم از کم تمام امت کے مجدیک اپنی خدرت کے اعتبار سے تو ہر جگہ حاضر ہے بعض لوگوں کے ہاں اپنی وجود اور ساتھ کے اعتبار سے حاضر تو ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اب آپ کہتے ہیں ہم پر کہ بھئی آپ کے عقیدے کے لحاظ سے تو اللہ بھی حاضر و ناظر ہے تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا میرے بھائی اللہ تو چاہتا ہی تھا کہ یہ واقعہ اللہ کی مشیط تھی یہ اللہ نے نہیں بچایا جاتے حمدہ کو کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ واقعہ ہوں اس کی مشیط سے مگر سوال یہ ہے کیونکہ اللہ مطلب نہیں ہے اللہ مطلب نہیں ہے لوگ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا مگر اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو اللہ مطلب نہیں ہے تو اللہ نے نہیں بچایا اللہ کی مشیط ہے اللہ چاہی رات آئیتا ہو لیکن رسول اللہ مطلب ہیں رسول اللہ مطلب ہیں رسول اللہ پر بچانا ضروری تھا آپ نے اگر نہیں بچایا تو اس کی ایک ہی توجیح ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں تھے اور اس طرح کی ایک نہیں پچی سو پچانسو دلیلیں ہیں جن سے اسی اصول پر استنباد کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا عقید حاضر و ناظر غلط ہے بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی سمجھتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ